بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تُس ہی دیکھ دے ہوئے کندارہ ہنکو ٹی وی تے ہنکو دی خبرانہ میں محمد عطیق حاضرہ سب سے پہلے خبرانہ دا خلاصہ اشیانہ ہاؤسنگ اسکیم وچ گرفتہ شہباز شریف دی جسمانی ریمانڈرد مزید دس دن دی توسی وزیراعظم عمران خان نے کیا کہ سعودی عرب سی ملنے والا پیکیج دے وچ کوئی شرطہ نہیں گیا چیفز جیس پاکستان نے کیا کہ پہلی دفعہ ملک ترقی دی طرف جاندہ محسوس ہوندہ پیا وے گرس کالجن دی تقریبات وچ مد حضرات دی داخلے دے پابندی پاکستان نے ٹی ٹوینڈی سیریز وچ اسٹریلیا نو وائٹ واش کر دیتا مون خبرہ دی تفصیل آشیانہ ہاؤسنگ کیس وچ گرفتار شہباز شریف دے جسمانی ریمانڈی دس دن دی توسی کر دی تھی گئی احتساب عدالے نے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل وچ گرفتار سابک وزیراعظم پنجاب مسلگ ملیگ نون دے ستہ شہباز شریف دے جسمانی ریمانڈ وچ مزید دس دن دی توسی کر دی تھی گئی نیب پرسیکوٹر دی جانب سے احتساب عدالے دے جسمانی ریمانڈی پندر روزہ دی توسید ہی استعداہ کی تھی گئی نیب لاؤں نے پندر اکتوبہ نو سابق وزیراعہ پنجاب شہبہ شریر نو ساب پانی کیس وزیراعظم عمران خان نے کیا کہ سعودی عرب سے ملنے والے پیکٹ تک کوئی شرطہ نہیں گیا وزیراعظم عمران خان نے پاکستان سیٹیزن پورٹل دا افتتاہ کر دیتا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کیا کہ پاکستان سیٹیزن پورٹل پاکستان دنوں جوانہ نے تیار کیتا ہوئے اس نظام سی سزا تجزا وچھ آسانی ہو سی جنا نظام لیایا جاندہ پیا ہوئے وہ ذہن بدلنے والا ہوئے پہلی دفعہ سرکاری افسران وزارتہ تس حسد دانہ سارے قابلے احتساب ہو گئے ہیں انہیں نے کیا کہ جو دو لوگ کہندے ہیں نوہ پاکستان قسم ہو سی اے وے نوہ پاکستان میں سب سے پہلے تو آزم خان آپ کو جو آپ نے یہ شروع کیا پہلے اختون خواہ کے اندر جو کمپلینٹ سیل ادھر سے جو آپ نے یہ ڈیویلپ کیا میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ یہ نوملی اس طرح کی چیزیں ڈونرز سے ہم پوچھتے ہیں پھر وہ ہمیں آکے پوری امپارٹ کرتے ہیں کہ جی ڈونرز وہ کوئی کنسلٹن بھیجتے ہیں پھر کوئی چیز ڈیویلپ ہوتی ہے تو بڑی کام پاکستان میں ان ہاؤس اور خود ہی ہوم گرون سلوشنز اپنے ملک کے پرابلمز کی ہم نے اس طرح کا ایک ڈیپریزنٹیشن دیکھی ہے میں اس لیے آزم خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کیونکہ آپ کی جو یہ پختون خواہ کے اندر ٹیم تھی جنہوں نے یہاں کے یہ ڈیویلپ کیا ہے میں پھر سے اپنی قوم کی طرف سے آپ کو مبارک دیتا ہوں میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں نیا پاکستان کیا ہوگا یہ ہے نیا پاکستان فرق اس میں اور پرانے پاکستان میں کیا ہے پرانا پاکستان کے اندر کلونیل مائنسیٹ تھا کلونیل مائنسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام عوام تھی جس کے اوپر باہر سے لوگ حکمرانی کرنے آئے تھے اور عوام اور حکمران کا بلکل ایک مختلف قسم کا تعلق تھا عوام ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ حکومت ہماری خدمت کرے گی عوام یہ نہیں سمجھتی تھی کہ حکومت چل رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ اور گورنمنٹ آفیسز ہمیں فسیلٹیٹ کرنے کے لیے ہیں یہ مائنسیٹ جو ہمارا یہ کبھی چینج نہیں ہوا جب سے مجھے یاد ہے اور میری عمر تقریبا پاکستان جتنی ہے مجھے یاد ہے کہ آفیسز میں بچارے لوگ دھکے کھاتے تھے کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں لوگ باہر کھڑے ہیں غریب آدمی زلیل ہو رہا ہے اور اگر آپ کے پاس انفلنس ہے پیسہ ہے طاقت ہے آپ کے کام ہو جاتے تھے ناجائز کام بھی ہو جاتے تھے لیکن اگر آپ کمزور ہیں آپ کے جائز کام یہاں نہیں ہوتے تھے تو یہ جو سسٹم ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ ہے ایک چینج ان مائنڈ سیٹ چیف جیسیس پاکستان نے کیا کہ پہلی دفعہ ملک ترقی دی طرف جاندہ بھی ہوئے چیف جیسیس پاکستان نے کیا کہ پہلی دفعہ محسوس ہوندہ بھی ہوئے کہ ملک ترقی دی طرف ٹیک آف کردہ بھی ہوئے چیف جیسیس پاکستان نے کیا کہ پہلی دفعہ محسوس ہوندہ بھی ہوئے کہ ملک ترقی دی طرف ٹیک آف کردہ بھی ہوئے چیف جیسیس پاکستان جیسے اسمیہ ساکیب نساندہ داتا درواز چادر پوشی واسے شریک ہوئے جتے متعدد ظاہرین نے انہوں نے ڈیم فانڈ واسے چیک دیتے دین کی تبلیغ کی گئی اور جیسے ابھی وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مہین چشتی رحمت اللہ علیہ کی وسادت سے یہاں پہ نوے لاکھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے میرے والد محترم بڑے محتقت تھے اور مجھے بہت آج تک یاد ہے کہ وہ تحجد بھی یہاں پڑھتے تھے اور صبح کی فجر کی نماز بھی یہاں ادا کرتے تھے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہاں ایک منظور صاحب ہوا کرتے تھے منظور بڑھ صاحب شایئے حافظ منظور صاحب ان کے ساتھ میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا کہ چابی وہ صبح کی فجر کی نماز کے بعد یہ جو بھی وقت تھا وہ یہاں پہ یہ دروازہ بھی داتا گنگ بکش رحمت اللہ علیہ کا وہ صبح ان کے ساتھ مل کے کھول یہ رحمتیں ہیں لاہور پہ یہ رحمتیں ہیں ہمارے ملک پہ ایسے بزرگوں کی لیکن ان کا ایک ہی ہمیں پیغام تھا وہ پیغام ہے دیم کو فالو کرنا ہے لیٹر ان سپیرٹ فالو کرنا ہے داتا دربار وچ ایک کتاب دی تقریبی لنمائی دموکہ تے خطاب کردے ہوئے چیز جیسے پاکستان نے کیا کہ عوام بار چڑھ کے ڈیم فانڈ وچ حصہ پاندے پائیں ڈیمہ دی تعمیر ڈیمہ دی تعمیر بہت ضروری ہے سانو انہا ڈیمز نو جل سی جل بنانا ہوئے اے ساڑے وسے بہت اہمیت دے حاملے مزلسل عوامی شکایت دے بعد وزرعالہ نے فوری نوٹس لیندے ہوئے گرز کالیجوں وچ تقریبات مرد حضرات دی پابندی لگا دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج میں نے وزرعالہ خبر پکن خان جناب محمود خان کے بہدائیات پہ ہم نے تمام اپنے جو الیمنٹری سیکنڈری سکول ہیں جو خصوصاً زنانہ سکول ہے اس میں ہم نے پابندی لگا دی ہے مرد حضرات کی کہ وہ کسی بھی فنکشن میں جو خصوصاً کیلوں کی جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان میں نہیں جائیں گے اور دوسری ایسی تقریبات جو خصوصاً ہمارے فیمل سکولوں میں ہو رہی ہیں تو اس میں ہم نے تمام اپنے مرد حضرات کا جو داخلہ ہے وہ ہم نے بند کر دیا ہے خاص کر جو گیمز اکٹیوٹی جو ہماری فیمل سکول میں ہوتی ہیں اس پہ ہم نے تمام جو میڈیا کوریج ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ جو کوریج ہو رہی ہوتی ہے یا پرنٹ ایلکٹرونک پہ جو ہم کی کوریج ہو رہی ہوتی ہے وہ ہم نے اس پر بھی ہم نے پابندی لگا دیا چیرے تعلیم زہ اللہ بنگشن کیا کہ گرز کا سکول میں جتنی بھی تقریبات پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچ پاکستان نے 33 رنز دینال کامیابی حاصل کر گئے تین میچیں تھی سیریز ویج اسٹریلیا نو وائٹ واش کر دیتا ایک سو اکاون رنز حدف تے تاکو ویج اسٹریلیو ٹیم ایک سو ستار رنز سے ٹیر ہو گئی اسٹریلیو بیٹس مین ایک دفع وقت پاکستانی بلوران دا سامنا نہ کر سکی تو وقف وقف دینال وکٹان ٹین دیا رہی ہیں فتح دے بعد پاکستان کپتان سرفراز نے کیا کہ جیت دا کریٹ پوری ٹیم نوجاندہ ہوئے کھلیاری نے سخت محنت کیتی ہے جڑی میدان ویج دکھائی دیتی میچ ویچ اوپنس نے اچھا آغاز فرام کیتا موسیقی 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 اور اس سے یاد بھائیم بات پیار موہر پیاری کو احساس كافر ہمارم دیگیی شوڑی میں سکتا ہے حسوم مجھیں موہر پیاری اور اس شکل رئیżانے سے دورین ٹھر ہے سمجھانے والدار واحد رئی من حساس بنواند حساس مجھانے نے اس طرف اعتاد مجھے بیٹھا جسولا ہے لیکنے آگے کے لئے مجھے لئے مجھے اینجاز ہمیں مجھے مجھے تکلی وقت شکریتا ہے نعمہ جب آپ مجھے 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 سوڑی مجھے مجھے ہمارد نعمہ سوڑی جب ہمارد اور الحمدللہ میں جوانا ہوں کیا ہے ابو دابی اینجا ہے وہ براسلہ کی طاقتا ہے اس لئے ہمارے اقلے آر planted ہے او رلہ البکار میں نتاوڑا ہمارے در کشکل تھے ہمارے پارے پیدا سکرارے پر کبھارے پارڈ پر جانبی قدرا کو حیاتا ہمارا ہے پاکستان پر جاب téléشارہ کشکل تھے ہمارے پاکستانیں خودتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں اور جس طریقہ سے ہماری یہ ٹیم پچھلے دو سال سے کھیلتی بھی آ رہی ہے اس میں سارا کھیل جو ہے وہ لڑکوں کو بہت جاتا ہے جس طریقہ سے ہم نے کرکٹ کھیلے جس طریقہ سے ہم نے ایمپرومنٹ کیے ڈے بائی ڈے ہم لوگ ایمپرومنٹ کی طرف گئے جس طریقہ سے فیڈلنگ ہم نے ایمپرومنٹ کیے باولنگ ایمپرومنٹ کیے بیٹنگ کیے ہی سیکار پاکستان نے دو میچیں جیٹا ہے سیریز جو اسٹیلیا نے ایک سفر سے شکست دیتی آئی اس ٹوریج اسٹیلیا ایک میچ بھی نہ جیت سکی اس دن آل ہی اج دی خبرہ ختم ہوئیاں تو انشاءاللہ وقت مل سیاں اگلی خبرہ دن آل اللہ حافظ موسیقی موسیقی